The Intelligent Investor ادھیائے 18 کمپنیوں کے آٹھ جوڑوں کی تلنا جو چیز ہے وہے وہی ہے جو ہوگی اور جو کیا جاتا ہے وہے وہے ہے جو کیا جائے گا اور سوریہ کے نیچے کوئی نئی چیز نہیں ہے کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے نیا ہے یہ ہے تو پہلے سے ہی پرانے سمیکہ ہے جو ہمارے سامنے ہے درم گرند بتا دیں کہ گراہم نے کلاسک رائٹ اپ تگنیق کا اپیوگ کرتے ہوئے آٹھ جوڑی کمپنیوں کا کلاسک رائٹ اپ کیا ہے جسے کرنے کے لیے انہوں نے کولمبیا بیزنس سکول اور نیو یارک انسٹوٹ آف فائنانس میں اپنے ویاکھیان میں بیڑا اٹھایا تھا دھیان رکھیں کہ یہ شارانس نرتیشت سمیہ پر ہی ان شیروں کا ورنن کرتے ہیں سستے سٹاک بعد میں اتیادک مہنگی ہو سکتے تھے اور مہنگے سٹاک سستے ہو سکتے تھے اپنے جیون کے کسی بندو پر لگ بگ ہر شیر ایک سودا ہے ایک اور سمیہ پر یہ ہے مہنگا ہوگا ید پی اچھی اور بوری دونوں پرکار کی کمپنیاں ہیں لیکن اچھے سٹاک جیسی کوئی چیز نہیں ہے کیول اچھے سٹاک کی قیمتے ہیں جو آتے ہیں اور جاتے ہیں پیر ون سسکو اینڈ سسکو ستائیس مارچ دو ہزار کو سسکو سسٹم انک دنیا کا سب سے ملیوان نگم بن گیا تھا کیونکہ اس کے شیر نے کل ملے میں پانسو اٹھالیس بلین ڈالر کی کمائی کی سسکو جو اوکرن بناتا ہے جو انٹرنیٹ پر ڈیٹا کو نردشت کرتا ہے جس نے پہلے پہل اپنے شیروں کو دس سال پہلے جنتہ کو بیچا تھا یدی آپ نے پرارمبک پیش کش میں سسکو کا سٹاک خریدا تھا اور اسے رکھا تھا تو آپ کو ایک پاگل ویکتی دوارہ بنائی گئی ٹنکن تروٹی سے لاب ہوگا ایک لاکھ تین ازار چس سو ستان میں پرتیسط یا دو سو سترہ پرتیسط اوست وارسک ریٹرن اپنے پچھلے چار راز کوشی اتیم آئیوں میں سسکو نے رازہ سو میں چودہ پوائنٹ نو بلین ڈالر اور کمائی میں دو پوائنٹ پانچ بلین ڈالر کا اتفادن کیا تھا یہ سٹاک دو سو اننیس گنا سسکو کی شد آئے پر کاروبار کر رہا تھا جو کی ایک بڑی کمپنی کے لیے سب سے ادھیک ملے آئے انپات میں سے ایک تھا تب سسکو کورپوریشن جو سنستہ کے طرح سوئیوں میں بہجن کیا پورتی کرتی تھی جو اس کاروبار کو تیس ورسوں سے ساروزنی روپ سے کرتی آ رہی تھی اپنی پچھلی چارتی مائیوں میں سسکو نے سترہ پوائنٹ سات بلین ڈالر راجہ سو کی سیوا کی سسکو کی تلنا میں لگ بگ بیس پرتیسط ادھیک لیکن شد آئے میں کیول چیار سو ستاون ملین ڈالر جو گیارہ پوائنٹ سات بلین ڈالر کے بازار ملے کے ساتھ سسکو کے شہروں نے سبیس گنا آئے پر کاروبار کیا جو کی بازار کے اوست پی ای انپات سے اکتیس انگ نیچے تھا ایک ٹھیٹ نویشک کے ساتھ سبد سنگ کا کھیل شائب اس طرح سے چلا ہوگا پرشن جب میں سسکو سسٹم کہتا ہوں تو آپ کے دماغ میں کون سی چیزیں آتی ہے اتر انٹرنیل بھویشے کا ادھوک مہان سٹوک گرم سٹوک ادھی اس سے پہلے کی یہ اور ادھیک بڑھ جائے کیا میں کچھ خرید سکتا ہوں پرشن اور سسکو کورپریشن کے بارے میں اتر ویورن ٹرکوں سلاپی جوئیز شیفرڈ پائی سکول لنچ ہسپتال کا کھانا آدھی اوہ دھنیوات میں اب بھوکا نہیں ہوں یہ اچھی طرح سے ستاپیت ہے کہ لوگ اکثر بڑے پیوانے پر بھاوناتوک ایمیجری کے آدھار پر شیروں کو ایک مانسک ملے پردان کرتے ہیں جو کی کمپنیا پیدا کرتی ہے لیکن بدھی ماننے بے شک ہمیشہ گہرائی سے دیکھتا ہے یہاں سسکو اور سسکو کے ویتیے وکتویوں میں سندے جنک بات نظر آئی ہے پہلی راجت سو اور آئے میں سسکو کی ادھکانس پردی ادھک رہنوں سے ہوئی اکیلے ستمبر کے بعد سے سسکو نے گیارہ انیہ کمپنیوں کو خریدنے کے لیے دس پوئنٹ دو بلین ڈولر کا بھوکتان کیا تھا اتنی جلدی ایک ساتھ اتنی ساری کمپنیوں کو کیسے منایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پچھلے چھے مہینوں میں سسکو کی آئے کا لگ بگ ایک تیائی اپنے ویعوسائیوں سے نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں دوارہ پریوک کیے جانے والے سٹوک وکلپوں پر کر کم ہونے سے سسکو نے پانس پوئنٹ آٹھ بلین ڈولر کا نویش پرابت کیا تھا پھر چھے بلین ڈولر اور ادھک خریدا کیا یہ ہے انٹرنیٹ کمپنی تھی یا میوچول فنڈ کیا ہوگا اگر ان نویشوں نے اوپر جانا بند کر دیا دوسرا سسکو نے بھی اسی عوضی میں کئی کمپنیوں کا ادھک رین کیا تھا لیکن کیول ایک سو تیس میلین ڈولر کا بھکتان کیا سسکو کے انسائیڈرز کے لیے سٹوک اپشن کل ملا کر کیول ایک پوئنٹ پانس پرتیسط شیئر بکایا ہے بجائے سسکو میں چھ پوئنٹ نو پرتیسط کے یدی اندرونی ستروں نے اپنے بھکلپوں کو بھون آیا تو سسکو کی پرتیس شیئر آئے سسکو کی طلنا میں بہت کم ہوگی اور سسکو نے اپنے تریماشک لابانس کو نو سینٹ سے ایک شیئر پر دست تک بڑھا دیا تھا سسکو نے کوئی لابانس نہیں دیا انت میں جیسا کہ وارٹن کے ویت پروفیسر جیرمی سی اگل نے کہا سسکو جیسی کوئی بھی کمپنی کبھی بھی اتنی تیجی سے نہیں بڑھ پائی کہ ساٹھ ڈولر سے اوپر کی قیمت آئے انپاد کو اوچتیا دینے میں سکشم ہو جو اکیلے دو سو سے ادھک پی ای انپاد تھے ایک بار ایک کمپنی جب وشال بن جاتی ہے تو اس کا وکاس دھیما ہونا چاہیے ایک کمپنی ایک وشال کا ہی ہو سکتی ہے یا یہ ایک وشال پی ای انپاد کے لائق ہو سکتی ہے لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جلد ہی سسکو کے رت کے پہیوں کو بند کر دیا گیا سب سے پہلے دو ہزار ایک میں ان ادھک رنوں میں سے کچھ کو پنر گٹھن کرنے کے لیے ایک پوئنٹ دو بلین ڈالر کا شلک آیا اگلے دو ورسوں میں ان نویش پر ایک پوئنٹ تین پرتیسط کا نقصان ہوا دو ہزار سے دو ہزار دو تک سسکو کے شیئر نے اپنے مولیہ کا تین چوتھائی حصہ کھو دیا اس بیت سسکو نے منافع کو کم کر دیا اور اسی عودی میں سٹوک میں سپن پرتیسط کی بڑھوتری ہوئی پیر دو یاہو اور یم تیس نومبر 1999 کو شروع ہونے کے بعد سے یاہو انک کا سٹوک دو سو بارہ پوئنٹ پی چھتر ڈالر پر بند ہوا جو پیچھلے سال اسی سمیں انیاسی پوئنٹ چھ پرتیسط پر تھا سات دسمبر تک سٹوک میں پانچ ٹریڈنگ دنوں میں تین سو اٹھالیس ڈالر یا ترے سٹوک پوئنٹ چھ پرتیسط کا لاب پرابط ہوا تھا یاہو سال کے انت تک اکتیس دسمبر کو چار سو باتیس پوئنٹ چھ آٹھ سار ڈالر پر بند ہوا ایک ہی مہینے میں سٹاک دو گنے سے ادھک ہو گیا تھا یاہو کا کل بازار ملے جو ایک سو چودہ عرب ڈالر تک مہنچا وہے لگ بگ اٹھان بلین ڈالر ادھک تھا پچھلی چارتی ماہیوں میں یاہو نے راجہ سو میں چار سو تیتیس ملین ڈالر اور شد آئے میں چونتیس پوئنٹ نو ملین ڈالر کی رینکنگ کی تھی اس لئے یاہو کا سٹاک اب دو سو تریسٹھ گنا راجہ سو اور تینہ ہزار دو سو چونسٹھ گنا کمائی پر تھا یاہو اتنا کیوں کما رہا تھا تیس نومبر کو بازار بند ہونے کے بعد سٹنڈرڈ اینڈ پوئرس نے گھوشنا کی کہ یہ ہے یاہو کو جوڑے گا اپنے ایس این پی پانسو انڈیکس کے ساتھ سات دسمبر تک انڈیکس پنڈ اور انہیں بڑے نویشکوں کے لیے ایک انیواریا ہولڈنگ اور مانگ میں اچانک بردی سے سٹوک کو ادھک سے ادھک ایستائی روپ سے چلانے کے لیے سنشت کیا گیا تھا کم سے کم ایستائی روپ سے یاہو کے نبی پرتیسٹ شیئر کے ساتھ کرمچاریوں ادھم پونجی بھرمو اور انیو پرتیبندی تہارکوں کے ہاتھوں میں سٹوک بند ہو گیا ہے اس کے شیئروں کا کچھ ہی حصہ ویاپار کر سکتا ہے اس لئے ہزاروں لوگوں نے سٹوک کے ول اس لئے کھریدا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انیو لوگوں کو اسے کھریدنا ہوگا جہاں پر وستوک کی کوئی قیمت نہیں ہے اس بیچیم پیپسکو کا ایک پورو بھی بھاجن جس میں ہزاروں کینٹ کی فرائد چکن پیجا ہٹ اور ٹیکو بیل بھوزنالیوں کا سنچالن ہوتا ہے پچھلی چارتی ماہیوں سے راجہ سو میں آٹھ بلین ڈالر کا اتپادن کیا تھا جس پر اس نے چھت سو تیس بلین ڈالر کمائے یہ یاہو کے آکار سے سترہ گناہ سے ادھک ہے پھر بھی ورس انیس سو نینانمے کے انت میں یمکہ شہر بازار ملے کیول پانس پوئنٹ نو بلین ڈالر تھا یا یاہو کے انیسوں حصے کا کیپٹلائیجیشن تھا اس قیمت پر یمکہ شہر کیول نو گناہ آدھک آئے اور یہ تیہتر پرتیسط لاپ پر اس کے راجہ سو کو بیچ رہا تھا جیسا کی گراہم کا کہنا تھا کم سمیہ میں بازار ایک ووٹنگ مشین ہے لیکن لمبے سمیہ میں یہ ہے ایک وزن تولنے والی مشین ہے یاہو نے علک کالین لوگ پریتا پرتیو گتا جیتی لیکن انت میں یہ ہے کمائی کی بات ہے اور یاہو مشکل میں تھا ایک بار پھر بازار نے ووٹ دینا بند کر دیا اور وزن کرنا شروع کر دیا تراجو یم کی اور جھک گیا دو ہزار دو کے دوران اس کا سٹوک سال دو ہزار سے 25.4% بڑھا جبکہ یاہو نے 92.4% سنچائی روپ سے کھو دیا پیئر 3 کامرس ون اینڈ کائپٹل ون مائی دو ہزار میں کامرس ون انک پیچھلے جولائی سے کیول ساروزنیک روپ سے کاروبار کیا گیا تھا اپنی پہلی وارشک ریپورٹ میں کمپنی نے کیول 385 ملین ڈولر کی سمپتی دکھائی اور کل راجہ سو میں کیول 34 ملین ڈولر پر 63 ملین ڈولر کا شدھ گھاٹا درج کیا اس مائنس کیول کمپنی کا سٹوک اپنے آئی پیو کے بعد سے لگ بگ 900% بڑھ گیا تھا جس کا کل وازار پونجی کرن 15 بلین ڈولر تھا کیا یہ جادہ تھا ہاں ہمارے پاس ایک بڑی مارکٹ کیپ ہے کامرس ون کے مکھے کاریاکاری مارکٹ ہاف مین نے ایک ساکشاعتکار میں کہا لیکن ہمارے پاس کھیلنے کے لیے ایک بڑا بازار ہے ہم ایوی سوسنیہ مانگ کو دیکھ رہے ہیں وشلشکوں کو امید ہے کہ اس سال ہمیں 104 ملین ڈولر کا راجہ سوپ رابط ہوگا کیونکہ عتیت میں ہم ایسی اپیکشیوں کو پار کر چکے ہیں ہاف مین کے جباب سے دو باتیں نکلتی ہیں پہلی چونکہ کومرس ون پہلے ہی بکری میں پرتے ایک ڈولر پر دو ڈولر کھو رہا تھا جیسا کی وشلشکوں کی امید ہے اگر یہ اپنے راجہ سو کو بڑھا دیتا ہے تو کیا یہ اور بھی بڑے پیوانے پر پیسے نہیں کھوئے گا دوسرا کومرس ون عتیت میں امیدوں سے زیادہ کیسے پردان کر سکتا تھا وہ کون سا عتیت یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کی کمپنی کبھی لاو کمائے گی ہاپمین کے پاس جواب تیار تھا کوئی سوال نہیں ہے کہ ہم اسے ایک لاپدائک بھی افسائی میں بدل سکتے ہیں ہم دو ہزار ایک کی چوتھی تیماہی میں لاپدائک بننے کی یوجنہ بنا رہے ہیں ایک سال کے وشلشکوں نے ہمیں راجہ سو میں دو سو پچاس ملین ڈولر سے ادھک بناتے ہوئے دیکھا ہے پھر سے ان وشلشکوں پر آتے ہیں مجھے ان ستروں پر کامرس ون پسند ہے کیونکہ یہ ایک قریبی پرتیوگتہ کی تلنا میں تیجی سے بڑھ رہا ہے جس کا سٹوک بھی لگ بگ چار سو گناہ راجہ سو پر کاروبار کر رہا تھا جن سیٹ سنگھ واسیر سٹین پیرلو نیویش بینک کے ایک وشلشک نے کہا اگر یہ وردی در جاری رہتی ہے تو کامرس ون دو ہزار ایک میں ساٹھ سے ستر گناہ زیادہ بکری پر ہوگا دوسری اور کیپٹل ون فائننسیل کارپریشن ماسٹر کارڈ اور ویجا کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والا تھا جولائی 1999 سے مئی 2000 تک اس کے شیئر میں 21.5% کی گراوٹ آئی پھر بھی کیپٹل ون میں کل سمپتی 12 ملین ڈولار تھی اور 1999 میں 363 ملین ڈولار کی کمائی کی لگ بگ 7.3 ملین ڈولار کے بازار ملیقے سات شیئر 20 گناہ کیپٹل ون کی شد کمائی پر بیچا گیا کیپٹل ون میں سب کس ٹھیک نہیں تھا کمپنی نے رن سے اپنے بندھار کو مشکل میں بڑھایا تھا بھلے ہی یہ خراب ہو بھلے ہی ڈیفالڈر دریں مندی میں اٹھ رہی ہو لیکن اس کے شیئر کی قیمت کم سے کم سمباوت پریشانی کے کچھ جوکم کو درشاتی ہے آگے کیا ہوا 2001 میں کومرس ون نے راجسوں میں 409 ملین ڈالر اتپن کیے دربھاگے سے اس کے راجسوں پر ہر شیئر پر لال رنگ کا 2.6 ملین ڈالر یا 10.30 ملین ڈالر کا شد نقصان ہوا دوسری اور کیپٹل ون نے 2000 سے 2002 کی طولنا میں شد آئے میں لگوگ 2 ملین ڈالر کمائے اس کا سٹوک ان تین ورشوں میں 38 پرتیسط نیچے چلا گیا پورے شیئر بازار کی طولنا میں کوئی دوسرا اتنا بددر نہیں تھا حالانکہ کومرس ون نے اپنے ملیہ میں 99 پوئنٹ 7 پرتیسط کھو دیا ہاف مین اور ان کے لیپ ڈالر وشلشکوں کو سننے کے بجائے بیاپاریوں کو کومرس ون کی وارثک ریپورٹ میں 1999 کے لیے اماندار چتاؤنی دی جانی چاہیے ہم کبھی لابدائک نہیں رہے ہم بوشہ کے لاب کے لیے شد نقصان اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم کبھی بھی لابدائک نہیں ہو سکتے ہیں پیر چار پام اور تھری کوم دو مارچ دو ہزار کو ڈیٹا نیٹورک کمپنی تھری کوم کورپریشن نے اپنے پام انک کا پانچ پرتیسط حصہ زندہ کو بیش دیا پام کے پاس سیش بچے 95 پرتیسط شیئر اگلے کچھ مہینوں میں تھری کوم کے شیر دارکوں کو مل جائیں گے تھری کوم کے پرتیسط شیئر کے لیے نیویشکوں کو پام کے 1.525 شیئر پرابطوں ہوں گے تو ایسے دو طریقے تھے جن سے آپ پام کے 100 شیئر پرابط کر سکتے تھے آئی پیو میں اپنے طریقے سے کوہنی لگانے کے کوشش کر کے یا تھری کوم کے 66 شیئر خرید کر اور تب تک پرتیشہ کریں جب تک کی مول کمپنی باقی پام سٹوک وطریت نہیں اگر 100 شیئر ہیں تو آپ کے پاس آئی تھری کوم کے 66 شیئر ہوں گے لیکن کچھ مہینوں کا انتظار کون کرنا چاہتا تھا جبکہ تھری کوم سسکو جیسے وشال پرتیدوندیوں کے خلاب سنگھرس کر رہا تھا پام ہاتھ میں ڈیجیٹل آئیوزگوں کے سپیس میں اگرنی تھا تو پام کا سٹوک 38 ڈولر کے اپنے پرستاؤ ملے سے 95.06 ڈولر پر بند ہوا جو 150 پرتیسط پرتیسط دن کا ریٹرن تھا اسے پچھلے 12 مہینوں میں پام نے اپنی آمدنی کے 1350 گناہ سے ادھک کام مان رکھا تھا اسی دن تری کوم کا شیئر ملے 104.13 ڈولر سے گر 81.81 ڈولر پرتیق تھری کوم شیئر پام کے 1.525 شیئر پرابط کرنے کا حق دار تھا دوسرا پام کا پرتیق شیئر 95.6 ڈولر پر بند ہوا تیسرا 1.525 گناہ 9.06 ڈولر برابر 144.97 ڈولر پام میں اس کی حصے داری کے آدھار پر اس کا پرتیق تھری کوم کا حصہ اس کے لائق تھا اس پرکار 81.81 ڈولر پر ویاباری کہہ رہے تھے کہ سبھی تھری کوم کے انیہ ویاب سائے 63.16 ڈولر پرتی شیئر یا کل سنیہ سے 22 ڈولر ملی کے تھے ایتی حاص میں شاید ہی کبھی کسی شیئر کی قیمت اس سے زیادہ بیوکوفی سے بھری گئی تھی جیسا کی تھری کوم واسطہ میں سنیہ سے 22 ڈولر کے برابر نہیں تھا پام واسطہ میں 1350 گناہ آئے کے لائق بھی نہیں تھا 2002 کے انتہ تک دونوں سٹوک ہائی ٹیک مندی میں کرا رہے تھے لیکن یہ پام کے شیئر دھارک تھے جو واسطہ میں سمیک ٹاؤن ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے پہلی بار میں خریدنے پر سبھی سامن یا گیان کو چھوڑ دیا تھا سال 2000 کی شروعات CMGI انک دماکے کے ساتھ ہوئی تھی کیونکہ 3 جنوری کو سٹوک نے 163.22 ڈولر کمائی تھے ایک کمپنی internet انکیوبیٹر نے آن لائن کاروبار کی ایک قسم میں سٹارٹ اپ فرموں کو ویت پوشت اور ادھ گرہید کیا تھا اس میں ایسے شروعاتی ستارے جیسے کہ TheGlobe.com اور Lycos آدھی تھے ویت ورس 1998 میں جیسا کہ اس کا سٹوک 98 سنٹ سے بڑھ کر 8.52 ڈولر ہو گیا CMGI نے 53.8 ملین ڈولر خرچ کر کے انٹرنیٹ کمپنیوں میں پورے یا انشک داؤ لگائے ویتی عور 1999 میں اس کے سٹارک کے روپ میں 8.52 سے 40.09 ڈولر تک سوٹ ہوا CMGI نے 104.7 ملین ڈولر کا لقشہ حاصل کیا اور 1999 کے آخری 5 مہینوں میں کیونکہ اس کے شیئر 138.47 ڈولر تک جوم کیے گئے CMGI نے ادھ گرین پر 4.1 ڈولر خرچ کیے وستو تے سب ہی پیسے CMGI کے نجی طور پر خنن مدرہ جس کی قیمت اب 40 ڈولر سے ادھ ہے یہ ایک طرح کا جادوی پیسہ تھا جو CMGI کا اپنا اچھ سٹوک چلا گیا جتنا ادھ CMGI خریدنے کا جو خم اٹھ سکتا ہے اتنا ہی ادھ اس کا سٹوک ہائی چلا گیا پہلا سٹوک اس اپوا پر جائے کہ CMGI انہیں خرید سکتا ہے پھر ایک بار CMGI نے انہیں ادھ ادھ رہید کر لیا کیونکہ اس کا سوا میں تو ان کے خود کے سٹوک میں چلا جائے گا کسی کو بھی پروا نہیں تھی کہ CMGI نے نوین تم میں اس کے سن چالن پر 127 ملین ڈولر کا نقصان کیا ہے ویبستر میسا چیو سٹ میں ڈاؤن ٹاؤن CMGI کے مکھ مکھ ملیہ سے 70 میل دکشن پسچ میں اینڈ اوور میں ست ہے جو کومرس انک کا مکھ کاری اللے ہے 1999 میں اس کے شہروں میں 23% کی کمی آئی حالانکہ اس کی شد آئے 89 ملین ڈولر تھی جو 1998 کے اس طرح سے کیول 7% نیچے گر گئی CGAI نے 4% سے ادھق کے لابانش کا بکتان کیا 870 ملین ڈولر کے کل بازار ملی کے ساتھ CGAI سٹوک دس گنا سے کم پر کاروبار کر رہا تھا اور پھر اچانک سب کچھ الٹ ہو گیا CMGI کا جادوی پیسہ میرا گو راؤنڈ رکا ہوا ہے اس کے ڈوٹ کوم شیروں کی قیمت میں وردی بند ہو گئی پھر نے دو ہزار میں ایک پوئنٹ چیار بلین ڈولر اور دو ہزار ایک میں پانس پوئنٹ پانس بلین ڈولر اور دو ہزار دو میں لگ بگ پانس ملین ڈولر سے ادھ کھو دیا اس کا سٹاک دو ہزار کی شروعات میں ایک سو ترے سٹو دو دو ڈولر سے پانس پرتیسط دو ہزار ایک میں ترتالیس پوئنٹ چھ پرتیسط اور دو ہزار دو میں دو پوئنٹ سات پرتیسط پر بڑھا ہوا جس سے ساٹھ پرتیسط سنچائی لاب ہوا پیر چھے بال اینڈ سٹیکر نو جولائی سے تیس جولائی دو ہزار دو کے بیچ بال کور کا سٹوک 43.69 ڈولر سے گر 33.48 ڈولر پر آ گیا 24 پرتیسط کے نقصان کے ساتھ کمپنی 1.9 ڈولر کے سٹوک مارکیٹ ملے پر آ گئی تھی انہی دو ہفتوں میں سٹرائکر کورپریشن کے شیئر 49.55 ڈولر سے گر 45. 60 ڈولر پر آ گئی سمیہ میں اتنا ملے کیا باستہوں میں کم آ آ ارثو پیڈک پرتیار اوپن اور سرجکل اوپکرن بنانے والے سٹرائکر نے ان دو ہفتوں کے دوران ایک پرسوے گیپتی جاری کی 16 جولائی کو سٹرائکر نے گھوشنا کی دوسری تیماہی میں اس کی بکری 15% بڑھ 734 ملین ڈالر ہو گئی جبکہ 31% بڑھ 86 ملین ڈالر ہو گئی تھی اگلے سال سٹوک 7% تک بڑھا پھر رائی ڈاؤن ڈاؤن ہل لڑک گیا فلو اور سبجیوں کے ڈبابندی کے لیے استعمال کیے جانے والے پرسید بالزار کے مول نرمات بال اب اوڈیوگی گراہکوں کے لیے دھاتو اور پلاسٹک کی پیکیجن کرتے ہیں ان دو ہفتوں کے دوران بال نے کوئی پرسوے گیتی جاری نہیں کی تھی 25 جولائی کو حالانکہ بال نے بتایا کہ اس نے دوسری تیمائی میں ایک ملین ڈالر کی بکری پر 50 ملین ڈالر کم آئے تھے جس سے ایک سال پہلے اسی عوضی میں شد آئے میں 61 پر تیسط کی پر دی ہوئی تھی یہ اپنی کمائی کو 4 ملین ڈالر تک لے گیا اس لئے یہ سٹاک بال کمائی سے 12.5 گناہ کاروبار کر رہا تھا اور 1.1 بلین ڈالر کے بک ملی کے ساتھ آپ 17 گناہ سٹاک خرید سکتے ہیں جو کمپنی کی مرد سمپتی کے لائق تھا سٹرائکر ایک الگ لیگ میں تھے پچھلے چار تیمائیوں میں کمپنی نے شد آئے میں 301 ملین ڈالر اتپن کیے تھے سٹرائکر کا بک ملی 570 ملین ڈالر تھا اس لئے کمپنی پچھلے 12 مہینوں میں اپنی کمائی کے 30 گناہ سے کئی گناہ موٹی کمائی پر کاروبار کر رہی تھی اور اس کی بک ویلیو لگ بگ 16 گناہ زیادہ تھی دوسری اور 1992 سے 2001 کے انتہ تک سٹرائکر کی قیمت 18.6 پرتیس سالانہ بڑھی تھی جس سے اس کا لابانش پرتی ورس لگ 21 پرتیس بڑھ گیا تھا اور 2001 میں سٹرائکر نے بھوشہ کے وکاس کے لیے آدھار بنانے کے لیے انو سندھان اور وکاس پر 142 ملین ڈالر خرچ کیے تھے تب کیا ان دونوں شہروں میں گراؤٹ آئی تھی 9 جولائی اور 23 جولائی 2.34 جو کی 15.3 پرتیس پر نیچے آگیا تھا بول اور سٹرائکر کی اچھی خبریں بری سرکیوں اور گرتے بازار میں کھو گئی جس نے ان دونوں شہروں کو اپنے ساتھ لے لیا حالانکہ بول سٹرائکر کی تلنا میں کہیں ادھک سستے میں سمابت ہو گئے یہاں سبق یہ نہیں ہے کہ بول ایک چوری تھی اور سٹرائکر ایک جنگلی پچھ تھی اس کے بجائے بدھی مان نویش کو یہ پہچان نہ چاہیے کہ بازار کی پینک اچھی کمپنیوں جیسے بول اور مہان کمپنیوں جیسے سٹرائکر کے لیے اچھے داموں کے لیے بڑی قیمتے بنا سکتے ہیں بول 2002 میں 51.19 ڈالر پرتی شیئر پر سماپت ہوئے جو جولائی کے نیچلے حصے سے 53 پرتی اوپر تھی سٹرائکر نے 47 پرتی سٹرائکر بڑھوتری کے ساتھ 67 12 ڈالر پر سال سماپت کیا ہر بار ایک سمیہ میں ملے اور وکا سٹوک سمان روپ سے بکری پر جاتے ہیں آپ کس وکل کو پسند کرتے ہیں یہ کافی حد تک آپ کے سوئے کے وکتیتوں پر نربھ کرتا ہے لیکن پلیٹ کے دونوں اور مول بھاو کیا جا سکتا ہے پیر 7 نورٹل and نورٹیک فائیبر آپٹیکل اوپکرن بنانے والی کمپنی نورٹل نیٹورکس کے لیے 1999 کی وارث ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ آرث روپ سے ایک سورنیم ورس تھا فروری 2000 تک 150 بلین ڈولر سے ادھک کے بازار ملے پر نورٹیل کے سٹوک نے کمائی کے ستاسی گنا پر کاروبار کیا وال سٹریٹ کے ویسلسکوں کا جنہوں نے ابھی تک بل کا بکتان نہیں کیا تھا انہوں نے ایک ورش میں ایک بلین ڈولر کا بکتان کیا تھا کمپنی نے کہا کہ وردی 1999 کی چوتھی تیمائی میں بڑھی ہوئی بکری سے پریر رت تھی حالانکہ انوینٹریز بھی ایک دو بلین ڈولر سے گھبارا ہو ریسیویبل بلو نے ابھی تک بہو ورش انوبندوں کے لئے بکتان نہیں کیا تھا 519 ملین ڈولر سے 1.4 ملین ڈولر پر اُچھ خال گیا اور نارٹل کے لیے لاغتوں کو نینتریت کرنے میں مشکل سمیہ آ رہا تھا جس کی بکری سامانے اور پرشاسنک ویع یا اوور ہیڈ خرچ 1997 میں راجہ سو کا 17.6 پر تیسط سے بڑھ 1999 میں 18.7 پر تیسط ہو گیا تھا یہ نارٹیک انگ کی تھا جو گلیمر سپیکٹرم کے مند چور پر سامان کا ات پازن کرتا ہے وینایل سائیڈنگ ڈور چائمز ایک جاسٹ فین رینج روڈز ٹریس کمپیکٹر آدھی 1999 میں نارٹیک نے شد بکری میں دو بلین ڈولرز میں انساس ملین ڈولر کمائے 1997 میں بکری کی ایک پوئنٹ ایک بلین ڈولر کی شد آئے میں اکیس ملین ڈولر سے زیادہ لاب کمائیا جو نارٹیک کے لاب مارجن کا ایک پوئنٹ نو کے ساتھ لگ بگ ایک تیاہی بڑھ گئی تھی جس سے نارٹیک نے راجہ سو کے 19 پوئنٹ تین پرتیس سے 18 پوئنٹ ایک پرتیس تک اوور ہیڈ ختم کر دیا تھا نشپکشتہ سے کہا جائے تو نارٹیک کا عدھکان سو وستار انہے کمپنیوں کو خریدنے سے آیا تھا بلکہ آنتری کی وکاس سے نہیں نارٹیک کے پاس ایک ملین ڈولر کا رین تھا جو ایک چھوٹی سی فرم کے لیے ایک بڑا بھار تھا لیکن فروری 2000 میں نارٹیک کے شیئر کی قیمت 1999 میں اپنی کمائی سے پانچ گنا تھی جو نراشا واد میں ایک سوست خوراک جیسی تھی دوسری اور نارٹیل کی قیمت آنے والے سال میں 87 گنا ہو سکتی ہے یہ آشا واد کا ایک بڑا اوور ڈوز تھا جب سب ہی نے ایسا کہا اور کیا گیا تھا تب انہوں نے کہا 1.30 ڈولر کی کمائی کے بجائے ناریل نے سال دو ہزار میں پرتی شیئر 1.17 ڈولر کھو دیا انت میں دو ہزار دو میں ناسٹیل نے لال نشان میں 36 بلین ڈولر سے ادھک کھون بہایا تھا دوسری اور نارٹیک نے دو ہزار میں 41.6 ملین ڈولر 2001 میں 8 ملین ڈولر اور 2002 کے پہلے 9 مہینوں میں 55 ملین جنوری 2003 میں نارٹیک کے پربند کو نیجی کر لیا ساروزنک نیویشکوں سے سبھی شیئر 46 ڈولر پرتی شیئر پر خرید اس بیچ نارٹیل کا سٹاک فروری 2000 میں 1.61 ڈولر سے بڑھ کر ورس 2002 کے انت تک 56 ڈولر پر بند ہوا پیر 8 ریڈ 11 آگست 1999 کو ریڈ ہیٹ انک لینک سوٹیر کے ایک ڈولر پر نے پہلی بار جنت کو سٹاک بیچا ریڈ ہیٹ ریڈ ہوت تھے شروعات میں 60 ڈولر کی پیش کش کی گئی شیئر 23 ڈولر پر کاروبار کے لیے کھلے اور 26.03 ایک ڈولر پر بند سمبر تک ریڈ ہٹ کے شیئر چار مہینوں میں 147 پوئنٹ 13 ڈولر پر 1944 پر تک ہٹ ہوئے براؤن شو اس بیچ جس کی دونوں لیس ایک ساتھ بندی ہوئی تھی 1878 میں ستاپید کمپنی بسٹر براؤن کے جوتے بناتی ہے اور سنیوکت راجے امریکہ اور 14.31 ڈولر ہو گیا 1999 میں براؤن شو کے شیئر 17.6 پر تک گر گئی یہاں ایک کول نام اور گرم سٹوپ کے علاوہ ریڈ ہٹ کے نیویش کو کیا ملا 30 نوومبر کو سمابت ہو نے والے 9 مہینوں میں کمپنی نے راج سو میں 13 ملیون ڈولر کا اتبادن کیا جس پر اسے 9 ملین ڈولر کا شد گھاٹا ہوا ریڈ ہٹ کا ویع سڑک کے کنارے والے ڈیلی کیٹ سین کی تلنا میں مشکل سے ہی اسے بڑھا تھا اور بہت کم آکرشک تھا لیکن ویع پاریوں جنہ سوفٹ ار اور انٹرنیٹ جیسے شبدوں اور کمائی میں 32 ملین ڈولر کا اتبادن کیا تھا براؤن شو کے پاس لگ بگ ڈولر نگد اور اچل سمپتیوں کے حصے تھے بچے ابھی بستر براؤن جوتے خرید رہے تھے پھر بھی 9 دسمبر کو براؤن شو کے سٹوک کا کل ملے 261 ملین ڈولر تھا بمشکل ریڈ ہٹ کا آکار بھلے ہی براؤن شو کے پاس ریڈ ہٹ کے راجس کا سو گناہ تھا اس قیمت پر براؤن شو کی وارش آئی کا 7 پوئن 6 گناہ اور اس کی وارش آئی کا ایک چوتھائی سے بھی کم ملے تھا دوسری اور ریڈ ہٹ کا کوئی لاب نہیں تھا جبکی اس کا سٹوک اس کی وارش وکری سے ایک ہزار گناہ سے ادھک پر بکراہ تھا ریڈ آٹ کمپنی نے لال نشان کو دبائی رکھا اور اسے جلد ہی شیئر بھی کیا حالانکہ براؤن شو نے ادھک منافع کمائیا اور اس طرح اس شیر شد روپ سے خریدتے ہیں کیونکہ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ پوچھنے کے بجائے کہ انتر نے ہٹ کمپنی کا ملے بڑھ رہا ہے یا نہیں اس کے ترنت بعد بعد میں آپ کو بے حد خید ہوگا یہ ایک سمبھاونہ نہیں ہے یہ ایک نشج انتطا ہے دھنیا باد ہندی آڈیو بک ڈاٹ کوم آپ کا دن شب ہو